اسلام علیکم ویورز آواز مارکننگ سے میں ہوں تاہر محمود آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز آج اس ویڈیو کے اندر ہم بہت تیز اپردس ٹاپیک ڈسکس کریں گے اور وہ یہ ہے کہ پرائیم نسٹر عمران خان نے ایک ریلیف پیکج آنانس کیا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو دیکھنے میں ایک چھوٹا سا پیکج لگ رہے لیکن یہ بہت ہی بڑا پیکج ہے اور اس کے اندر اس کے افیکٹس جو ہیں وہ پوری انڈسٹری کو پر آئیں گے اور آج ہم ڈسکرس کریں گے کیا وہ افیکٹس ہیں کیا وہ پولٹیو افیکٹس ہیں جو اس پیکج کی وجہ سے اس انڈسٹری کو بھی اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ جو اٹیچ ساٹھ ستر اور انڈسٹریز ہیں جو اس کے ساتھ لنکڈ ہیں ان کے اوپر کیسے افیکٹ آئے گا تو آج ہم بات کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں لیتے ہیں کہ پیکج کے اندر کیا کیا چیزیں انہوں نے انانونس کی ہیں سٹیپ بے سٹیپ ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں تو انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری جس کے ساتھ اور ستر ایک سنتیں جڑی ہوئی ہیں جب یہ انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ وہ ساری سنتیں بھی ساتھ چلتی ہیں تو ان کو بہت فائدہ ملے گا جب اس انڈسٹری کو بوسٹ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ انڈسٹری بھی اوپر جائیں گی اب اس کے ساتھ کون کون سی پاکستان کے اندر دو ہی بڑی سنتیں ہیں ایک اگری کلچر ہے اور ایک جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے پاکستان کے اگری کلچر انڈسٹری بہت بڑی ہے اس کے ساتھ بہت لوگوں کا روزگار جوڑا ہوئے ہیں ڈیلی ویجر بہت زیادہ ہے فارمرز پھر ادھر سے لے کے انڈ یوزر تک آتے آتے ہیں جتنے بھی لوگ درمیان میں انبالو ہیں اگری کلچر سیکٹر اتنا بڑا ہے کہ وہ سارے جو ہے اس کے ساتھ ان کی جاب جو ہیں وہ جوڑی ہوئی ہیں ان کی روزی اسی طرح جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جن کی روزی جو ہے اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے یہ بہت سیکنڈ نمبر کے ایسا سیکٹر ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ امپلائیڈ ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو نوکریہ ملی ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ لوگوں کو یہاں سے مزدوری ملتی ہے وہ کیس طرح ہے کہ اس کے ساتھ دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں سریعہ ہے پھر سیمنٹ ہے پھر پلمبنگ کا کام ہے لکڑی کا کام ہے پھر الیکٹریشن کا کام ہے ویڈلنگ کا کام ہے بجری جو مٹیریل ہے الیکٹریشن کا جو مٹیریل ہے وہ جہاں سے آ رہا ہے ٹریولنگ کا جتنی بھی وہ سارے لوگ جو اس پورے سرکل کے اندر کہیں نہیں کہیں اٹیچ ہیں وہ سب اس سے روزگار حاصل کرتے ہیں ڈیلی ویجر ہیں تو یہ وہ دو بڑے سیکٹرز ہیں ایک ایڈی کلچر سیکٹر ہو گیا اور ایک جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے یہ دو بڑی انڈسٹریز ہیں ہماری دو سیکٹر ہیں جو بہت لوگوں کو جابز پروائیڈ کر رہے ہیں تو ہم لوگ کنسٹرکشن انڈسٹری میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ پیکجز اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اس کے افیکٹس آتے ہیں تو کس طرح باقی انڈسٹریز جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کے اوپر افیکٹ آئے گا دیکھا جائے تو عمران خان نے سب سے پہلی بات جو کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو اس کے اوپر ٹیکس ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر سوائے سیمنٹ اور سٹیل کو ہٹا کے اس کے ساتھ جو بھی انڈسٹریز جوائنڈ ہیں ان کے اوپر جو بھی ٹیکس ہوگا وہ ویو آف کر دیں گے تو اب جو ان کے اوپر ٹیکس لگنا ہے جب وہ ویو آف ہوگا تو ان کی قیمتیں کم ہوں گی جب قیمتیں کم ہوں گی تو زیادہ سے زیادہ وہ لوگ جو ہے وہ گھر بنائیں گے اور کنسٹرکشن سائٹ پہ جائیں گے اس سے جتنے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے روزگار میں فائدہ ملے گا اور زیادہ یہ جو سیکٹر ہے یہ بھوم کی طرف جائے گا ایک اور جو چیز ہے کہ جو یہ گممنٹ آئی تھی تو ٹیکس کافی زیادہ لگ گئے تھے تو اس کی وجہ سے جو انویسٹر تھا وہ پریشان تھا تو ابھی جو انویسٹر نے پیکج دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ جو بھی اس کے اندر انویسٹ کرے گا ابھی نیا پاکستان جو منصوبہ ہے پرائیم انویسٹر کا جس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گھر دینے ہیں اس کے اندر جو بھی انویسٹ کرے گا اس پروجیکٹ کے اندر اس سے کوئی سوال آگیا آنے والے ٹائم میں جو اس میں لینڈ پرچیزنگ میں یا پھر کنسٹرکشن میں جو اس ٹائم پیسہ لگا رہے ہیں تو اسے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کی انکم کہاں سے آئی ہے اور کیسے وہ لگا رہے ہیں جو کہ لوگوں کی کنسرنس تھے کہ ایف بی آر یا پھر نیب جو ہے وہ پچھلے گرسے کے اندر تنگ کر رہا تھا جب گورنمنٹ آئی تھی کہ اپنے جو سورس آف انکم ہے وہ ڈیفائن کریں کہاں سے انکم آئی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا پلاس ہوگا کہ ایکانمی کے اندر جو انفلو آئے گا پیسوں کا لوگ اس کے اندر پیسے ڈالیں گے اس انڈسٹری میں سپیشلی ٹیکسز جو کام ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اچھا اب جو ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے وہ بھی اس کے اوپر بہت ختم کر دیا ہے ویو آف کر دیا گرمنٹ نے کوئی بھی ویڈھولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ جو اس انڈسٹری کے اوپر ہے وہ نہیں ہوگا بدھولڈنگ ٹیکس ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ بدھولڈنگ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ آپ نے گرمنٹ کو پے کرنا ہوتا ہے جو اپرزیمپل یہ ہے کہ جو امپلائر ہے اس نے پہلے ہی ٹیکس جو ہے وہ امپلائیز کا وہ کاٹ کے ایک بلک میں وہ پہلے گرمنٹ کو پے کر دینا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ گرمنٹ کے پاس ہیلڈ ہو جاتا ہے جب بعد ب outstanding auditory to pay بہت زیادہ ٹیکس ہے تو آپ کو پی کرنا پڑے گا اگر اس سے کم ہے تو آپ کو وہ ریٹرن ہو جاتے ہیں تو آپ کی لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو قیمت ہے جو آپ کے پیسے ہیں وہ باؤنڈ ہو کے گورنمنٹ کی پاس سیلے جاتے ہیں تو آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں وہ بزنس مین کے لیے پیسہ باؤنڈ ہونا جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ وہ اس کو سرکولیٹ کر کے اس سے بہت زیادہ پیسے کم آ سکتے ہیں ایک اور چیز جو سبسیڈی کے بات انہوں نے کی ہے اس سیکٹر کے لیے وہ بہت ز 30 بلین کی 30 بلین کی جو ہے وہ سبسیڈی دی ہے اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا کہ جب زاہر سی بات ہے سبسیڈی آئے گی اور اس کے اندر کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی زیادہ زیادہ کنسٹرکشن ہوگی پیسے کا انفلو آئے گا تو یہ جو سیکٹر ہے یہ بہت اوپر جائے گا ایک اور بہت میجر جو اس کے اندر کام ہوئے وہ یہ ہے کہ اس کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا ہے کہ جو کنسٹرکشن ہے وہ ایک پراپر انڈسٹری کی طرح کام کرے گی اور ایک اس کا بورڈ بنا دیا گیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ ٹھیک ہے وہ یہ کرے گا کہ اس کو پرموٹ کرنے میں جو اس کی جتنی بھی سفارشات ہیں جب وہ گممنٹ تک پہنچانے کے لیے وہ کام کرے گا اور اس انڈسٹری کو پرموٹ کرنے کے لیے کام کرے گا یہ بہت بڑا پلاس ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی انڈسٹری تھی لیکن اس کے پاس وہ فسیلٹیز یا اس لیول تک وہ اپرچونٹیز نہیں تھی کہ اپنی جو چیزیں ہیں یا اپنی سے ہے وہ گممنٹ لیول تک پہنچائے لیکن یہ بورڈ بننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی اس انڈسٹری کی ریکوائرمنٹس ہیں یہ جو یہ بات پہنچانی چاہتے ہیں گممنٹ تک تو یہ حرام سے آپ پہنچا سکیں گے بورڈ ہوگا جو ان چیزوں کو منٹر کر رہا ہوگا کہ یہ انڈسٹری کیسے ایفیکٹ ہو رہی ہے جو پوزیٹیو یا نیگٹیوز ہیں وہ گممنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے کہ یہ ہمیں چیزیں چاہیے ہیں یہ ریکوائرمنٹس ہیں جو بھی بڑی اورگنیزیشن ہیں یہ اسٹیبلش اورگنیزیشن ہیں ان کے بورڈز ہوتے ہیں اسوسییشنز ہوتی ہیں وہی کام کرتی ہیں وہی دیکھ رہی ہوتی ہیں تاکہ جو بھی ان کے انڈسٹری کے ساتھ ایشو آتا ہے وہ ڈسکس کر کے وہ گممنٹ تک پہنچاتی ہے تاکہ جو بھی ایشوز ہیں وہ ریزولف ہو سکیں جو اے بی اے ڈی جو اسوسییشن ہے اسوسیشن آف بلڈرز اور دیولپرز آف پاکستان انہوں نے بہت اپریشیٹ ہی ہے اس پیکیج کو کیونکہ اس پ جتی بھی جوڑی ہوئی انڈسٹریز ہیں ان کے اندر انفلو آئے گا پیسے کا اور اس طرح یہ ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی پمران خان نے ابھی جو سپیچ میں اس میں یہ بھی کہا تھا کہ جتنے بھی اس کے ساتھ انڈسٹریز ہیں جوڑی ہوئی ہیں ان کو بھی اس کے اوپر جتنا کوشش کر سکیں گے ٹیکسز وغیرہ جو ہے وہ کم کر سکے وہ کریں گے سیلز ٹیکس کی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ جو سبائی لیول کے اوپر ڈسکس کریں گے پروونسز کے س ساتھ اور جتنا بھی سیلز ٹیکس کے اندر کمی لاسکیں گے وہ کوشش کریں گے اتنی کمی لے کر آئیں اب سیلز ٹیکس پہ جب کمی آئے گی تو آبیسلی جو مٹیریل ہے کنسٹرکشن کا وہ مٹیریل جو ہے وہ سستہ ہوگا جب مٹیریل سستہ ہوگا تو کنسٹرکشن اتنی زیادہ ہوگی فرزمپل ایک بندہ ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میں ابھی ہی گھر سٹارٹ کرنا ہے ایک بعد میں تو اگر ابھی راو مٹیریل سستہ ہے ایک سال ڈیڑ کے انہوں نے یہ پیک پیسہ ہے وہ سلکولیشن میں رہے گا نو ڈاؤٹ اس ٹائم جس طرح ایک سیچویشن ہے دنیا کی تو ایک سٹیگنٹ سی سچویشن ہوگی ہے چیزیں جہم ہوگی ہیں تو اگر انڈسٹریز کو اس سے نکالنا ہے اور بزنسز کو اس سے نکالنا ہے تو جس طرح کے سٹارپ ابھی گھرمنٹ نے لیا نو ڈاؤٹ انہوں نے بیٹھ کے ڈسکس کیا ہوگا ہر بندہ جانتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں بڑا کروشل ٹائم ہے تو انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا کہ ہم نے اپ گھرمنٹ نے سائن کی ہوئی تھی کہ وہ لوگ اس طرح کے پیکجز آناؤنس نہیں کر سکتے لیکن اس ٹائم جو سچویشن ہے دنیا کی جو وائرس کی وجہ سے تو وہ پوری دنیا جو ہے وہ ریلیف پیکجز دے رہی ہے تو اس کی بعد میں جو گھرمنٹ کے جو پورا پینل تھا انہوں نے ڈسکس کیا آئی ایم ایف کے پینل سے کہ ہم لوگ یہ ریلیف پیکج جو ہے وہ اپنی انڈسٹری کو دینا چاہتے ہیں اور انہوں نے اگری کیا کہ آپ دے سکتے ہیں کیونکہ اس سچویشن سے گزر رہ ہے تو انہوں نے آلاو کر دی ہے ورنہ جو نارمل سیچویشن تھی اس میں ہم لوگوں نے کافی جو ہے وہ چیزیں سائن کی ہوئی ہیں کس طرح کے ریلیف پیکجز ان کی اجازت کے بغیر ہم نہیں دے سکتے لیکن ایک بہت بڑا پلاس ہے کہ یہ جو ہے پیکج جو ہے کسٹرکشن انڈسٹری کو ملے ہے اس سے ریل سیٹ انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا لوگوں کا بہت جو اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں ریل سٹیٹ انڈسٹری سے ان کے بہت زیادہ آئی قوی تو ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ جس طرح کہ یہ پیکج آناؤنس کی ہے تو اس پیکج کے بعد انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جیسے ابھی اس سے چیزیں سٹارٹ ہوں گی تو بہت پوزیٹیف ایفیکٹ آئے گا کیونکہ یہی وہ چیزیں تھی جنہوں نے جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اور یہ ٹیکسز جو ہے امپوز ہوئے تھے اور ایف بی آر نیاب کی طرف سے کوششنز ہونا شروع ہوئے تھے اور ٹیکسز لگ گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے انویسمنٹ جو ہے وہ بیک آف کر گئے اور انویسمنٹ جو ہے وہ باؤنڈ کر لی تھی اپنے حد تک آگے فلو نہیں تھا انویسمنٹ کا اس کی وجہ سے چیزیں جو ہے یہ سیکٹر جو ہے وہ تھوڑا پیچھے جا رہا تھا لیکن اب جس طرح کہ یہ پیکج جنہوں نے ناؤنس کی ہے زائزی بات ہے جب کنسٹرکشن کی طرف جائیں گے کنسٹرکشن کرنی ہے تو اس کے لیے پلوٹ لینا پڑے گا پلوٹ لیں گے تو وہ انفلو پڑے گا پلوٹ لیں گے پھر اس کے بعد کنسٹرکشن ہوگی کنسٹرکشن سے ج جتنے اس کے ساتھ ستر جو ہے وہ باقی سیکٹرز انوالو ہیں سیمنٹ ہو گیا سٹیل ہو گیا لکڑی بجلی سریعہ اور مطلب جتنی بھی اس سے اس سے ریلیونٹ جو کنسٹرکشن سے ریلیونٹ چیزیں ہیں ٹرانسپورٹ جو آتی ہے ٹرانسپورٹ کرنے میں جو چیزیں ہی ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں سارا جتنا راو مٹیریل ہے شروع سے لے کے اسے لے کے ذریعے تک جتنا بھی اس کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں ان سب کا فائدہ ہوگا اور یہ انڈسٹری بھوم کرے گی جب سے یہ چیز سٹارٹ ہوا تھا کہ گورنمنٹ آئی تھی تو یہ سب سے بڑا کنسرن رہا تھا کہ ٹیکسز جو ہے بہت زیادہ امپوز ہو گئے ہیں تو سب سے زیادہ ٹیکسز کی بات ہوتی تھی تو ابھی اس پیکیج کے اندر جو ہے ان کا جو زیادہ فوکس تھا وہ تھا بھی ٹیکسز کے اوپر بزولنگ ٹیکس جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے سیلز ٹیکس جو ہے وہ پروونسز کے ساتھ بات کر کے وہ کہہ رہے ہیں جتنے کم سے کم جو ہے وہ ہم کریں گے وہ لوگ جو پہلی د زیادہ فیملیز اپنا گھر بیچنا چاہ رہی ہیں تو ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا کوئی ٹیکس لاغو نہیں ہوگا بداؤ ٹیکس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں کپیٹل کین ٹیکس مطلب ان کے پر نہیں ہوگا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب یہ ٹیکسز جو ہیں نہیں لگیں گے تو زیادہ سی بات ہے اس انڈسٹری کو بھوم ملے گا اور آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ بہت اچھی نیوز ہمیں اس سے ملیں گی اس کے علاوہ جو ہے جو نیا پاکستان منصوبہ ہے وہ بہت زیادہ فلرش کرے گا جس طرح ابھی پہلے ویڈیوز بھی ہم شیئر کرتے رہے ہیں بلوولڈ شیٹی نے پانچ ہزار جو ہے گھروں کی زمین دی ہے اور اس طرح اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ اس چیز میں آ رہے ہیں کہ اس منصوبہ کی طرف آ رہے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے گھر ان لوگوں تک زیادہ زیادہ لوگ تاکہ گھر اپنا بنا سکیں اور اس میں رہ سکیں تو اگر ایک دفعہ انفلو اس طرح آ گیا کنسٹرکشن انڈسٹری بھوم کی طرف چلی گئی اور یہ اس طرح کہ جو ہے وہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو گئے تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت ہی اچھی نیوز جو ہے وہ ہمیں ملیں گی سیکٹر سے سیکنڈلی ہے کہ اگر آپ ایک سال کے اندر اس پروجیکٹ کنسٹرکشن کے اندر یا پھر نیا پاکستان پروجیکٹ کے اندر یا پھر یہ بائنگ سیلنگ جو ہے پلوٹس کی اس کے اندر کرتے ہیں تو آپ کو جو انکم جو ٹیکس کا جو آرٹیکل جو سیکشن ٹرپل ون ہے اور ٹیکس آرڈینس ٹو تھاؤزنڈ ون کے تحت جو ہے وہ آپ کو امنیٹی مل جائے گی آپ آرام سے مدلہ اس کے اندر آپ ٹیکس ٹیکٹ کے اندر آپ نہیں آئیں گے آپ کو اس سے اگزیمشن مل جائے گی ایکچولی آپ ایکزمٹ ہو جائیں گے آپ کو جو انکم ٹیکس کے اندر آپ کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی ایکزمٹشن مل جائے گی اور آپ جو جہاں سے بھی آپ سے کوئی پوششن نہیں ہوگا کہ آپ پیمنٹ کہاں سے لے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی فردر اس کے بارے میں اس کی امپلیکیشنز کس طرح ہوتی ہیں اور کس طرح یہ جو ہے یہ پیکیج ہے اس کی جس طرح جس طرح امپلیمنٹیشن ہوتی جائے گی اور اس کے جس طرح کی افیکٹس آ رہے ہوں گے دیفرنٹ شہروں میں پورے ملک میں جس طرح کی افیکٹس آئیں گے ہم آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے فردر جو بھی نیوز ہوں گے ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ یہ ایک پیکیج کس طرح جا رہا ہے اور کس طرح اس نے جب ایکچول اس کے افیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے ہم آپ سے وہ بھی ڈسکس کریں گے کس طرح کی افیکٹس اس کے اکانومی کی اوپر آ رہے ہیں ہم آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے باقی اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کا اور ٹاپک ہو جو آپ چاہتے ہیں ہم اس پر ویڈیو بنائیں آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا تینکیو فر واشنگ دی ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ